ایک کے بعد ایک لگتار آنسوں سے بھری داستان استامبول میں جمع ہوئے یہ لوگ چین کے شنجیان پرانت میں رہنے والے ویگر مسلمان ہیں جن کے بچوں کو ان سے دور کر دیا گیا ہے بچوں کی دیکھ بھل کون کر رہا ہے شنجیانگ میں رہنے والے ویگر کذاک اور دوسرے سبھی الفسنکھیک سمدائے کے لوگ جن کی بھاشا اور سنسکرتی ہے انہیں سرکار ایسے وشال کیمپوں میں رکھ کر چینی بھاشا اور کمینسٹ پارٹی سے محبت کرنا سکھا رہی ہے عبدالرحمان ٹوٹی دوہزار تیرہ میں چین سے ترکی چلے آئے تھے تین سال پہلے ان کے پتنی اور بچے گھومنے کیلئے شنجیانگ گئے تب سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ایک دن انہیں انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو دکھا جس میں ان کا بیٹا ایک بورڈنگ سکول میں پڑھتا نظر آ رہا ہے ویڈیو میں وہ اپنی ماتر بھاشا ویگر کے بجائے چائنیز بولتا دکھ رہا تھا ان کا لقش ہے ہر کسی کو چینی ناغرک بنا دینا اور ان سے ان کی پہچان چھین لینا میرا بچہ تین سال سے چینی ادھکاریوں کے ہاتھ میں ہے ان کیمپوں کے علاوہ چین کچھ اور بھی بنا رہا ہے ایسے بڑے بڑے سکول جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے اس کنڈر گارٹن میں سیکڑوں بچوں کے سونے کا انتظام ہے ہم نے ایک کیمپ کو فلم آیا یہاں بڑوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کے بچوں کو پاسی کے ایک سکول میں رکھا گیا ہے اس سکول میں تاروں کی بارڈ اور کیمروں کے علاوہ نوٹس لگے ہیں جس میں لکھا ہے کہ یہاں صرف چینی بھاشا بولنے کی اجازت ہے لیکن چینی ادھکاریوں نے اس عاروب سے انکار کیا ہے کہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے الگ کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اگر پورے پریوار کو ہی کسی ایجوکیشن سینٹر میں ساتھ پڑھنے کیلئے بھیجا گیا ہے تو اس پریوار میں ہی کوئی سمسیا ہوگی لیکن ایسے معاملے ڈھونڈنے کیلئے محنت نہیں کرنی پڑتی امینہ وائیت ترکی میں کپڑوں کے دکان چلاتی ہیں انہیں حال ہی میں اپنی سوتیلی بیٹی کی فوٹو سوشل میڈیا پر ملی یہ سنکیت ہے اس بات کا کہ ان کے رشتدار چینی کیمپوں میں ہیں ان کی سوتیلی بیٹی ایک چینی بورڈنگ سکول میں ہے اور اس نے چین کی پرمپراغت پوشاک پہنی ہوئی ہے اسے زبردستی وہ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں جو وہ نہیں پہننا چاہتی آپ اپنی بیٹی اکیرہ کو کیا سندیش دینا چاہیں گی میں اسے کہوں گی کہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں وہ یہ نہ بھولے کہ وہ ایک ویگر ہے دستاویزوں کی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ چین میں کنڈر گارٹن سکولوں کی سنکھیا میں محض آٹھ فیسدی کا اضافہ ہوا ہے لیکن شنجیانگ میں یہ اضافہ بیاسی فیسدی تک ہوا ہے اور کئی ویگر بہول علاقوں میں یہ سنکھیا اور تیزی سے بڑھی ہے شنجیانگ پرانت کی سرکار یوہ پیڑی کو پوری طرح سے اپنے نیانترن میں لینا چاہتی ہے تاکہ وہ ایک ایسی پیڑی تیار کر سکے جو اپنی جڑیں اپنی سنسکرتی پوری طرح سے بھول کر صرف ان کی بھاشا بولے صرف ان کی سنسکرتی اپنا ہے یہ ایک پرکار کا سانسکرتک نرسنگھار ہے خالدہ آکی کنکازہ اب کزاکستان جا چکی ہے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کے پریوار کے چودہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے الگ کر دیا گیا تو انہوں نے گاؤں کے ادھکاریوں کو فون کیا میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بچے کہاں ہیں جواب ملا کہ وہ سرکاری کے اندروں میں ہیں پھر میں نے پوچھا کہ میرے ناتی پوتے کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور فون کارٹ دیا ہم نے خالدہ کے پریوار اور رشتہ داروں کا پتہ لگانے کی کوشش کی ان کے گھر پر تالہ لگا ہوا ہے ہم نے گاؤں کے ادھکاریوں سے بات کی لیکن اس نے ہماری بات سنتے ہی فون کارٹ دیا ہزاروں پریوار کے لاپتہ ہوئے بچے اور سمیے کے ساتھ دھومل پڑتی ان کے ملنے کی امید ہزاروں پڑتی